اور اس سمیں اگر ایک پینلٹی کورنر آپ کو مل جائے تو آپ کے چانسز یہاں پر بن سکتے ہیں جی اب تو اب کم سمیں رہ گیا امید کی کرن جو ہے وہ ٹوٹی جا رہی ہے میراشہ بلکل ساپ دکھ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ چاہے بھلے ہی اس میں آپ کو کانسیب رگ نہ مل پائے لیکن بھاکتی آف کی ٹیم نے جو پردشن کیا ہے وہ پردشن اسے میلو آگے لے کے جائے گا اور بھارتی مہیلہ آف کی ٹیم کو اس اولمپکس کے بعد بہت سمبان کے ساتھ دیکھا جائے گا اور یہ کھلاڑی جو کانس لے کر جائیں گی وہ آگے پیڑیوں تک جائے گا اور یہ مقابلہ برٹین نے جیت لیا ہے بھارت کی ہار ہوئی ہے اس وقت کی بڑی خبر بھارتی مہیلہ آف کی ٹیم کی ہار ہوئی ہے اور آپ کو بتا دے کانسیب پدک کے لیے یہ مقابلہ برٹین کے ساتھ بھارت کا چل رہا تھا لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس اولمپک میں بھارتی مہیلہ آف کی ٹیم جس جذبے جس جوش کے ساتھ کھیلی وہ قابلہ تاریف تھا اور جس مقابلہ تک وہ آئی وہ قابلہ تاریف ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہاں سے جیسے کہ راکیش ترپریال ورشت کیل پتکار کہہ رہے تھے کہ یہاں سے بھارتی مہیلہ آف کی ٹیم کا جو سفر ہے وہ آنے والے وقت میں ایک نئی شروعات کے روپے دیکھا جائے گا کیونکہ لڑکیاں جو جھارو تھی اور جس طریقے سے دمخم کے ساتھ وہ کھیلی ایسا کھیل کبھی نہیں دیکھا گیا خود راکیش ترپریال جو کہ 30-35 سالوں سے پترکاریتہ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کا سٹیمینا جس طرح کا کھیل اور جس طرح کی اکرامتہ لڑکیوں نے آج میدان پر دکھائی ایسا انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ وقت جو ہے یہ وقت ان لڑکیوں کا ساتھ دے لکھا ہے اور ان کھیلاریوں نے بہت بہترین کھیلا حالکہ سپنا ضرور ٹوٹا کانسے پردکا راکیش ترپریال جی سپنا ضرور ٹوٹا لیکن یہ سپنا اب ایک نئی شروعات کے روپے آگے بڑھے گا بلکل دیکھیں اگلے تین سال کے اندر پھر اولمپکس میں ہونا ہے پیریس کے اندر 2024 میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لڑکیاں یہاں پر گئی ہیں آپ فرق دیکھیں کہ دو جار سولہ میں جب ہم نے اولمپکس کے لئے کوالیفائی کیا تھا ریو میں تو ہمارے پاس ایک بھی لڑکیاں ایسی نہیں تھی کہ جس کے بعد پچھلے اولمپک کو کھیلنے کا افسر ہو کیونکہ پچھلی بار ہم اندر سالسی میں کھیلے تھے اور اس کے بعد آج یہ جو ٹیم ہماری کھیل رہی ہے اس میں ساتھ اٹھ لڑکیاں ایسی ہیں جو ریو اولمپکس میں کھیلی ہوئی تھی تو وہ انوباف نئی لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے جو بانٹا اس کا اثر آپ یہاں دیکھئے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ پچھڑنے کے بعد بھارتی ٹیم یہاں پر اوپر آئی ہے پہلے کہ شروعاتی گروپ میکچ اگر ہم بھارتی ٹیم کے دیکھیں تو تین میچ ہم ہارے تھے بلی طرح سے کچھ سوٹ کسی بیٹین سے ہم جو ہے چارے بیٹین نے ہمیں چارے ایک سر آیا تھا گروپ میکچ کے اندر اور آج ہم نے ایسی کڑی ٹکر ان کو دی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس پہلے والے میکچ کے پرنام کو دیکھ کے لیکن آخر کے گروپ میکچ میں جو آخر کے دو میکچ جیت کر ہم سین فائنل میں پہنچے سین فائنل میں میکچ ایک گول سے ہم ہارے ہیں اور اس کے بعد آج جو ہم نے ٹکر دی ہے دیکھیں سارا کچھ میڈل یا سپلتا نہیں ہوتی ہے وہ لسٹ میں ٹھیک ہے میڈل جنرس کی فارا نام نہیں ہوگا میڈل کی ریس میں بھلے ہی ہم ہار گئے لیکن لڑکیوں نے جو دل جیتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور آج لڑکیوں نے جس طرح سے کھیلا جس طرح کا پردرشن میدان پر کیا اس سے پورے بھارت واسیوں کا دل ان لڑکیوں نے جیت لیا